بسم اللہ الرحمن الرحیم ہنگامی یا مستقل طور پر دوائیوں و ہسپتال کے خراجات ادا کی جاتے ہیں یا پھر بے روزگاری نے ان کی کمر توڑ رکھی ہوتی ہے ان کے لیے روزگار کی فراہمی کی جاتی ہے ایسے افراد خاندان جن میں دو یا دو سے زائد معذور ہوتے ہیں ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا ان کے لیے کفارت کا انتظام کیا جاتا ہے یا پھر ایسے بے سروس سامانی کے عالم میں فٹپاتوں پر پڑے ہوتے ہیں جن کے لیے اولڈ اج ہوم کا انتظام کیا جاتا ہے یا پھر مالیہ نہ ہونے کے سبب اپنے مادہتوں کی تعلیم کا انتظام نہیں کر سکتے ان کے لیے تعلیمی کفارت کا انتظام کیا جاتا ہے یا سودی قرضوں میں مبتلہ اشخاص کے لیے سود کی ادائیگی کے لیے بلا سودی قرض جاری کیا جاتا ہے بے ہنر افراد کو ہنرمند بنانے کے لیے الگ الگ طور سے کورسس رکھ کر ان کے ماہرین کے ذریعے ہنر سکھایا جاتا ہے ٹیلرنگ سنٹر ڈائیگنوسٹک سنٹر موبائل کلینک مستقل کلینک موبائل وارٹر پلانٹ مستقل وارٹر پلانٹ ٹاس ایس ایسی کے مفت امتحانات کے تیاری و مفت داخلہ خدام دین فنڈ طالب علموں میں شعور بیداری بلڈ ڈونیشن سرویس قیدی بچوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام حکومتی اسکیمات سے آگاہی سیلاب زدگان و فسادات میں پریشان حالوں کی حد تل مقدور امداد بورویل کی تنسیب بلانکٹس کی تقسیم وغیرہ وغیرہ شعبجات میں صفہ بدلمال اپنی بھرپورت دبانائی اور مضبوط سروی کے نظام کے ساتھ میدان میں کام کر رہا ہے صفہ بدلمال کے ذریعے اتمام ہائی ٹیک فنکشن ہال واحد نگر قدیم ملک پیٹ میں مستحق معذور افراد میں ویلچیرز کی تقسیم عمل میں آئی صفہ بدلمال کے سروی ٹیم کی جانب سے تیار کی گئی معذورین کی فہرست میں ایسے پچیس مستحق معذورین جنہیں ویلچیر کی شدید ضرورت تھی ان کے لئے ویلچیر کا انتظام کیا گیا ایک ویلچیر کی قیمت پانچ ہزار چھ سو روپے ہے اس طرح جملہ ایک لاکھ چالیس ہزار روپے مالیتی ویلچیرز تقسیم کیے گئے صفہ بدلمال کے سنٹر نمبر پانچ جو علاقہ کشنباغ میں واقع ہیں وہاں مختلف انداز میں خدمات کا سلسلہ جاری ہے وہاں پر سیٹوین ٹیکنیکل ٹریننگ سنٹر کے تحت دو بیچس کے ذریعے طلبہ و طلبات کو مختلف کورسس ڈی ٹی بی ورک ویب ڈیزائننگ گرافک ڈیزائننگ نیٹ ورکنگ وغیرہ اس کے علاوہ پاپ کون میکنگ ٹریننگ نمک پارے کے ساتھ ساتھ دوسرے پکوان کے ٹریننگ کے بھی کلاسس جاری ہیں مختلف چھوٹے کاروباریوں کو بلا سودے قرض بھی جاری کیا جاتا ہے سبابد المال شہر اہدرباد کے مختلف سلم علاقوں کے رہنے والے ایسے افراد جن کے پاس اپنی بیماریوں کے علاج و معالج کے لئے پیسہ نہیں ہیں ان کی بیماریوں کے صحیح علاج نہ ہونے کے سبب بڑھتی ہی جا رہی ہیں سبابد المال نے اس گمبیر مسلح کا حل نکالتے ہوئے چھپیس علاقوں کو منتخب کر کے روزانہ کے اعتبار سے ان علاقوں میں مفت میڈیکل کیم چلائے جس کے ذریعے انہیں ایک ماہ کے مستقل بیماریوں کے علاج کے لئے مفت دوائیں دی جاتی ہیں جن میں شوگر پی پی اس تھما جیسے مستقل بیماریاں شامل ہیں مستحق بیماروں تک پہنچنے کے لئے صفا کی جانب سے ان علاقوں کے رہنے والے افراد کا مستقل سروے کیا گیا اور انتہائی پریشان حل بیمار افراد کے لئے سفید استحقاق کا جاری کیا گیا ان چھبیس میڈیکل کیم سے روزانہ ہی کمبیش ایک سو افراد استفادہ کرتے ہیں اس کے علاوہ صفا کی جانب سے ایسے علاقہ جو بالکل سلم ہے اور کثیر آبادی والے ان علاقوں میں غربت کے پیش نظر علاقہ سنگرنی کالونی اور علاقہ کشنباغ میں دو مستقل کلینک جاری ہیں جہاں پہ سروے کے ذریعے حقیق مستحق تک پہنچ کر ان کے لئے صفید استحقاق کا جاری کیا جاتا ہے تاکہ ان کے لئے مفت دواؤں کا بھی انتظام ہو سکے ایک میڈیکل کیم پر مہانہ پندرہ لاکھ روپے سے زیادہ کے اخراجات ہوتے ہیں جن میں ڈاکٹرز کمپاؤنڈرز دوائیں وغیرہ شامل ہیں اس کے علاوہ ان میڈیکل کیم سے رجوع ہنے والے بیماریوں کے ٹسٹ وغیرہ کے لئے علاقہ کشنباغ میں صفا ڈائیگنوسٹیکشنٹر قائم ہے جس میں بیماروں کا مفت ٹسٹ کیا جاتا ہے جس سے روزارہ ہی لوگ استفادہ کرتے ہیں اس کے علاوہ بیماروں کی ضعیفی اور ان کی کمزوری کو مند نظر رکھتے ہوئے صفا پت المال کی جانب سے عارضی طور پر ہیلچکپس سنٹر قائم کی جاتے ہیں صفا کی جانب سے ان کے علاقوں میں مفت ٹسٹ وغیرہ کے لئے کیمپ لگایا جاتا ہے تاکہ ضعیف افراد کو سہولت ہو سکے اس ہفتہ چھے بیٹیکل کیمپ سے ایک سو چورانوے افراد نے استفادہ کیا مستقیل کلینک سے چار سو سزاید افراد نے استفادہ کیا ڈائیگنوسٹک سنٹر سے ایک سو سزاید افراد نے استفادہ کیا اس کے علاوہ کوویڈ نائنٹین کے سلسلے میں صفا نے ایک بڑے طبقے کو سہارہ دیا ہے صفا پت المال بغیر کسی معاوضے کے ان کو آکسیجن سلنڈرز فراہم کر رہا ہے جس کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے صفا پت المال طلبہ و نوجوانوں کی تعلیمی ترقی کے لئے کوشہ رہتا ہے نوجوانوں کو تعلیم جوہر سے آراستہ کرنے کے لئے ٹوس ایسی کے تحت دسویں کا امتحان دلا کر ان کے تعلیم معیار کو بڑھانی کی کوشش کی جا رہی ہے یہ سلسلہ گزشتہ دو سالوں سے جاری ہے جاریہ سال بھی ٹوس ایسی میں اب تک چار سو سزاید بچوں کا داخلہ کیا جا چکا ہے ان طلبہ کے کلاسز کا آغاز مختلف اسکلوں آئیڈیل سکول پرفیکٹ سکول بریزبن انٹرنیشنل ہائی سکول گین کالج میں کر دیا گیا اور ان میں کتابیں بھی تقسیم کی جا چکی ہیں ان سال ان طلبہ پر چودہ لاکھ روپے سزاید خرچ کی جا چکے ہیں اس کے علاوہ صفا پت المال کی جانب سے ہر سال تین سو سزاید یا تیم بچوں کی تعلیمی کفارت کا بھی سلسلہ جاری ہے جس میں ان کی تعلیمی فیز کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیمی ضروریات بھی پوری کی جاتی ہیں ایک سو چودہ بچوں پر گیارہ لاکھ چھالیس ہزار روپے سزاید خرچ کی جا چکے ہیں صفا پت المال کے تحر شہر اہدر آباد کے تیر مشہور معروف دواخانوں آسمانی ہسپیٹل یا انٹی ہسپیٹل اور شارمنہ دواخانوں مستقل وارٹر پلانٹ نصب کر دئیے گئے تاکہ بیماروں اور تیمارداروں کو ٹھنڈا فیلٹر پانی آسانی کے ساتھ مہیا ہو جائے جس میں صفا پت المال کا اسٹاف مستقل طور پر خدمات انجام دے رہا ہے اس ہفتہ ساٹھ ہزار لیٹر ٹھنڈا فیلٹر پانی پڑایا گیا صفا پت المال کے تحت حیدرباد اور سکرن آباد کے گنجان آبادی کے پیش نظر اغسل میت کی آسانی کے لیے دو بسوں کا انتظام کیا جا چکا ہے جس کے ذریعے مستحق افراد کے لیے مف سہولت دی جاتی ہے ان میں ایک چھوٹی اور ایک بڑی بس ہے جس سے شہر میں بہت آسانی ہو رہی ہے اور لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں ہندوستان بھر میں قائم صفا پت المال کی شاخوں کی خدمات پر ایک نظر صفا پت المال شاخ اتنور کے زیر احتمام ہر سال کی طرح امسال بھی موسم سرما کے بیش نظر سردی سے پریشان فتپاتوں پر بے سروسامانی والے افراد اور جھوپڑیوں میں مقیم افراد میں بلانکٹس کی تقسیم عمل میں آئی صفا پت المال شاخ اہاد الاباد کے زیر احتمام سال دوہزار تئیس کے کیلنفرس کی حضرت مرانا مصدق القاسمی دامت برکاتوم سیکریٹری صفا پت المال وصدر جمعیت اور علماء کے ہاتھوں اور اس میں اجرائی کی گئی صفا پت المال شاخ قریب نگر کے زیر احتمام موسم سرما میں سردی سے برشان حال افراد میں بلانکٹس تقسیم کیے گئے صفا پت المال شاخ اور انگباد کی جانب سے کینسر ہسپٹل کے دو سو مریضوں میں ناشتے کا انتظام کیا گیا صفا پت المال شاخ پر دبلی کی جانب سے سال دوہزار تئیس کی رسمی جلائی کی گئی صفا پت المال شاخ حبلی کی جانب سے چلائے جائے رہے ٹیلرنگ سنٹر سے کورس مکمل کرنے والی تھی اس خواتین میں سرٹیفیکٹ کے ساتھ ساتھ اوارٹ سے بھی نوازا گیا اور ان کے لئے مہندی ڈیزائننگ کورس بھی رکھا گیا اس طرح ایک مستحق طالب علم اور ایک بیمار کے لئے پانچ ہزار روپے جاری کیے گئے صفا پت المال شاخ عثمان آباد کی جانب سے ہر ماہ کی طرح اس ماہ بھی شہر عثمان آباد کے قرب و جوار میں رہنے والے پندرہ معذولین و مستحقین افراد میں فیکس پانچ سو روپے جملہ سات ہزار پانچ سو روپے کے وزائف تقسیم کیے گئے اور سر منعاقوں کے رہنے والے دس خاندانوں کے لئے مہانہ راشن کا بھی انتظام کیا گیا اس طرح ایک مستحق لڑکے کی شادی میں اشیاء ضروریہ کے ذریعے امداد کی گئی ناظرین صفا پت المال کے ان خدمات کو مزید مستحقم کرنے ہر مہینہ سو یا دو سو یا پانچ سو یا ایک ہزار روپے اپنے سہولت کے مطابق ادارے کے ممبر بن جائیں تاکہ آپ کی امداد کو مستحقین تک پہنچا جائے سکے صفا کا چاروٹی باکس آپ رکھ سکتے ہیں جس میں اپنے بچوں سے صدقات کی رقم ڈلوائیں اپنے گھروں میں موجود بے دور سامان صفا پت المال کے حوالے کریں جس سے ضرورت بندوں کی امداد کی جا سکیں تعاون کے لئے ان نمبرات پر ربط کریں 939441920 939441921 04024551314 04024551319 صفا پت المال کے خدمات کو تفصیل سے چاننے کے لئے ویب سائٹ www.صفا پت المال.org ملاحظہ فرمائیے صفا پت المال کے خدمات سے موقع بموقع واقفیت اور دینی جلسوں رکابر علماء اکرام کے بیانات سے استفادے کے لئے صفا کے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ